بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیقوان خالد کی عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پرگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہفتے کا پہلا دن ہے آج آپ نکلیں گے دو دن کے ریس کے بعد یا ایک دن کے ریس کے بعد تو ہماری دعا ہے کہ آپ کا ہر قدم کامیابی کی جانے بڑے اور پاکستان کے لیے یہ ہفتے کا جو آغاز ہے بہت اچھی خبریں لے کے آئے اخبارات نے کس طرح دیکھا ایشیوز کو کس طرح چیزوں کو ہائلائٹ کیا ایک نظر ڈالتے ہیں جالی خبریں چلانے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی جالی خبروں پر پانچ سال قید ہوگی نئے الیکشن ایک کے تحت وزراء اور عراقین اسمبلی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں آرڈینس جاری سویس بینکوں کے ایک سو ارب ڈالر کے نئے مالیاتی سکینڈل کو آج کے تمام قومی اخبارات میں فرنٹ پیجز پر ڈسپلی کیا گیا ہے روز نمہ نوائی وقت کی سرکھیک الفاظ ہیں جالی خبر پر پانچ سال قید ٹی وی پر ہر وقت ماتم چلتا ہے اب نہیں ہوگا صدر الوی الیکٹرونک اور الیکشن ایکٹس ترمیمی آرڈینس جاری روز نمہ جنگ نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا میڈیا کے لیے نیا قانون بحث شروع فیک نیوز کے شکایت کنندہ افراد اور اداروں کی تشریح پی کا ترمیمی آرڈینس جاری روز نمہ ایکسپریس نے بھی اسی خبر کو اہمیت دی جالی خبر پر پانچ سال تک سزا آرڈینس جاری روز نمہ پاکستان نے بھی اسی خبر کو ہائلائٹ کیا جالی خبر پر سزا پانچ سال وزیراعظم، وزراء، سینیٹرز، ارکان اسمبلی کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت صدر نے پی کا قانون الیکشن ایکٹس ترمیمی آرڈینس جاری کر دیے روز نمہ خبریں نے بھی نئے مالیاتی سکینڈل کو سرکی کے طور پر لیا سوئیس سیکرٹس ایک سو ارب ڈالر کا سکینڈل بے نکاب بڑے بڑے پاکستانیوں کے نام بھی سامنے آگئے روز نمہ دنیا نے کچھ اس انداز سے اس خبر کو پیش کیا سوئیس بینکوں میں غیر ملکیوں کی ایک سو ارب ڈالر سے زائد دولت بے نکاب پاکستانی بھی شامل روز نمہ نئی بات نے وزیراعظم کے دورہ دبئی کو فرنگ پیج پر شائع کیا وزیراعظم کا کامیاب دورہ دبئی دھابی گروپ سے پنجاب میں ساٹھ ارب کا سرمایہ کاری مہائدہ انگلیش شفاردنیوز کی ہیڈلائن سٹوری ہے نیو میڈیا لاؤ اگنایٹس ہیٹیڈ ڈیبیٹ ڈیلی ٹیمس کی ٹاپ سٹوری ہے پریزیڈنٹ سائنس آرڈیننسز فیک نیوز ا نون بے لیبل اوفینس ناؤ ایکسپریس ٹیبیون کی لیڈ سٹوری ہے نیو ہنڈرڈ بیلین ڈالر سویسک سیکرٹ لیکٹ دون اخبار نے بھی اسی خبر کو فرنگ پیج پر کبرش دی جنرز یا سپائے چیف امانگ دوز نیمڈ انٹکرار ایڈ سویسک لیکٹ ایک نظر ڈالتے ہیں رنڈاون پہ ارکان پارلیمنٹ کو انتخابی مہم کی اجازت سوشل میڈیا پر بدنام کرنا قابل تازیر جمع کرار عدم اعتماد پر اپوزیشن کو شکست ہوگی وزیر اعظم پور اعظم عصف علی زرداری اور فضل الرحمان کی ملاقات کیا کوئی بریک تھوھ ہو سکے گا اور آج کا روزنامہ نوائی وقت کا اداریہ بھی الیکشن کمیشن اور سوشل میڈیا سے مطالق صدارتی آڈنیس کا اجراء کے حوالے سے لکھا گیا ہے جبکہ آج ہم ڈسکس کریں گے کالم روزنامہ ڈاؤن میں ڈاکٹر ملیہ علودی صاحبہ کا کالم ہے سیزن اف پولیٹیکل ریالائنمنٹس اور ٹاپ ٹرینڈ پر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے معاف کیجئے گا پی ایس ایل السلام علیکم جناب السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ تو آڈیننس آگیا اور جو ایک عرصے سے آپ لوگ کوشش کر رہے تھے آواز بلند کر رہے تھے فیک نیوز کے حوالے سے اور ایک طرح کی خبروں کے حوالے سے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور اس کو صرف سوشل میڈیا پر ریٹنگ لینے کے لیے آگے بڑھا دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک کارڈیننس آیا ہے تو امید تو یہی ہے کہ اب یہ والا سلسلہ جو ہے یہ کسی حد تک تھمیں گا یہ تو کوئی تھی رکھانے کا جس کی مرضی پکلی چھاڑ دیں میں سخت سیریس موضوعات سے میں آوں گا اپنا سلمان صاحب کی ٹائی آج دیکھیں اس کی لشکاریں موار رہے ہیں یہ سیریس موضوع ہے نہیں سیریس موضوع سے ہٹ کے میں جا رہا ہوں لائٹرے بھی آئے نا وہ پورا پوراں میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ان کی ٹائی نے ہمیں بہت متاثر کیا لیکن یہ نا خاصی مہنگی ٹائی ہے سلمان نے موضوع ہے انہوں نے مجھے بتایا خاصا تلاش و بسیار کے بعد انہوں نے پردے پہ رہنے یہ ایک نہیں آٹھ دس ٹائنیا لے کر رہا ہے عرب و روپے خرج دیا لیکن یہ کہ ہم ٹائی کی قیمت جو ہے وہ انہیں ڈسکس کریں گے کیسے آپ کی بھی بڑی میچنگ ٹائی آج جی ہاں یہ میچنگ ٹائی جو ہے یہ شفیق ایوان صاحب کرتیسی ہے اس شفیق ایوان کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ والی ٹائی آپ لگائیں یہ ساری محبت اب بس آپ سے ہی کرتے ہیں آج کو شفیق ایوان صاحب نہیں نہیں آپ کی ٹائی پہ بھی نظر ہے اسی بات نہیں ہے میرے سے محبت نہیں ہے شفیق ایوان کے پاس محبت کا بہتا ہوا سمندر ہے تو یہ کسی کو تار دیتا ہے کسی کو وار دیتا ہے ٹھیک ہے چلے جی تو اچھا جی آہ جو نئی آم آبارڈینس ہے اس کے تحت اب وزیر آزم وزراء سینیٹرز ارکان اسمبلی کو انتخابی مہمی حصہ لینے کی اجازت ہوگی اور صدر نے جو پی کا قانون ہے آڈینس جاری کر دیا ہے ہمارے ساتھ کور دلشات صاحب جی 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 موجود ہے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہے بینکہ ذرا ان سے اس پہ ان کی ماہرانہ رائے لی جائے کمر صاحب السلام علیکم گوڈ مورننگ یہ نیا جو الیکشن ایکٹ آئے کیسے دیکھتے ہیں ارکان کو اجازت تو مل گئی ہے الیکشن کمپین میں حصہ لینے کی اچھا ایک خوشیند ہے میرے نظر میں اس نیا جائے دیکھتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں بوٹروں کو مطمئن تو کرے گا کہ جناب میں ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے ہماری پارٹی کا پاس آئیں گے لوگوں کے اندر کلنسنگ پاور ہوگی اب وڑ دیں گے اب یہ تو سمجھ نہ مراسل طریقہ کارکہ اب یہ کوئی مرسل نہیں جا سکتا یا پارٹی کا شردار ہی جا سکتا اب اس پر یہاں تک ہوا کہ بلاول جرداری کو بھی نوٹس چاری کیے گئے سعید غنی کو بھی اسی طرح سے ایبن کمبادی شاہ کو بھی چاری کیے گئے شروع میں جب آئیں گیا یہ الیکشن ایکٹ دو ہزار سطح کا جو سیسے گوانے پر اس کی حضرت ہے اب یہ درست ہے کہ آپ ڈیویلیمنٹ کا اعلان نہ کریں سرکیاتی فرن کے بارے بات نہ کریں لیکن عوام کو سہور دینے کے بات کرنا اور تاکہ بہت طرح پارٹی کی سفرہ کا اچھا ایک فیصلہ ہے کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی بھی رکن اسمبلی یا وزیر کو روکنا جمہوری عمل اس کا حق ہے یہ ضرور ہے کہ جو اس کے گرد پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ آبندی لگا دیں لیکن بھینگا پولٹیکل ورکر اس کو اجازت ہونی چاہیے اپنی کمپین اور اپنی پارٹی کی کمپین میں شریک ہونے کی نہیں یہ تو عوام صبح محروم اس لی کیا گیا کہ عوام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جس کو ہم ور دینے جا رہے ہیں اس کی کامیابی کیلئے ہمارے لئے کیا کرے گا اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا وہ بیڑھ کی چالتی ووٹ کاش کر دیں اپنے گروں کو آجیں یہ تک طریقہ کمپین چلانا جوش پیدا کرنا جذبہ پیدا کرنا یہ تو بہت ضروری تھا آپ دیکھنا نائنٹی سیونٹی سیور میں یہ کی قانون نہیں تھا یہ اس وقت بھی ضروری بوٹو صاحب تمام چلسوں سے ڈریس کر رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی وہ ڈریس کرتے نظر آئے تھے آپ نے بھی دیکھا خانے بھی دیکھا اسی طرح باقی جماعت کو پی این اے تھی وہ بھی تو ہم لیڈرز اس سے وہ خطاب کر رہے تھے تو ایک اندر نیا جوش پوشت ادھا ہو رہا تھا تو یہ تو بقیدہ جس نے بھی یہ ایکٹ بنایا دو ہزار سترہ کا اس کے اندر تو اس کو شاملے نہیں کرنا چاہیے تھے بہت شکریہ کور دلشاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے شویق صاحب وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستتر تک تو یہ صورت حالی تھی بوٹو صاحب الیکٹڈ پرائم منیسٹر تھے اور وہ خود جلسوں سے جا کے خطاب کرتے تھے اس کے بعد کی صورت حالیت سے بھلیتے ہیں اب دیکھیں اگر گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا پھر جو پرلیمنٹری نے وہ ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہیں وہ سیاسی عمل کا حصہ ہیں وہ ایسی الیکشن مہم سے ہو کے آئے ہیں اب اگر وہ جا کے اپنا جو ویدوار ہیں ان کی حمایت نہیں کر سکتے اور کون میں اور آپ کریں گے یہ جی وہ غریب تھا یہ سمجھ جائے گی کس نے کیوں کب شامل کر دیا کہ جو اپنا الیکٹڈ نمیندے ہیں وہ نہیں جا سکتے بھئی الیکٹڈ نمیندے اپنے الیکشن کے پہن میں نہیں جا سکتے مجھے تو اس پر سمجھ جائے ہی سی آتی ہے کہ کس نے یہ کیا اور کیوں اس میں اپروف کیا اب دیکھیں اگر وہ اپنا بات صحیح کی اور انہوں نے بھی صحیح کی اب اپنا جو ہمارے صاحب تھے جلشاد صاحب صاحب کے وہ باقی چیزیں وہ نہ کریں انہی ترکیتی کام یہ وہ باقی چیزیں وہ ٹھیک ہے وہ نہ کریں لیکن کم اس کم انہیں اپنے جو امیدواروں کی کی زیادت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا جمہوری عمل مکمل نہیں ہوتا یعنی آپ جس پارلیمنٹ کے لیے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جس پارلیمنٹ کی آپ سارا کھیل کھیل رہے ہیں اس میں اس پارلیمنٹ کے ممبر حصہ نہیں لے سکتے اس سے بڑی اور مزکر خیز بات کیا ہوگی تو یہ باقی اس کی ایف این بٹس ہیں اچھا ایف این بٹس تیہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نام بنا لیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن ان کو نا اس سے باہر نکالنا میرے سرین جاتی ہے اور پھر دیکھیں آپ پوزیشن بھی اس معاملے پہ نا ہر ایسیو پہ حکومت کی مخالفت کرتی ہے وہ گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک ادھا بیان آیا ہے لیکن اس پہ وہ بھی خاموش ہیں یعنی جو اپنا میٹھا میٹھا ہپپ کڑوا کڑا تھو تھو اس میں بیچوری سب کو ملے گا نا کسی ایک کو تو نہیں ملے گا تو یہ میرا حالی پوزیشن کو یہ اپنا ان کی خاموش ان کے مائد تو ہے لیکن بہتر ادھا کے پارلمنٹ بھی مائد کرتے کہ بھئی یہ ہمارا رائٹ ہے یعنی دیکھیں اپنے رائٹ کے لیے وہ بے باز کھڑی نہیں کرتے یعنی سیاسی مخالفت میں جو ان کے رائٹس ہیں اس کو بھی وڈرا کرتے تو یہ کسی ہے امران خان کے لیے یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا اور یہ بڑا اچھا خوش آئند ہے اور دیکھیں آج امران خان کو نوٹس کال بلاول کو نوٹس پر سوی شباز کو نوٹس تو یہ اپنا اچھا ہوا یہ آڈینس آگیا اور اس کے اب استعمال جو ہوگا میرا خیال بہتر طریقے شہرہ چاہیے کہ کوئی کل کوئی اتراز نہ کر دے سلمان میرا خیال ہے ہماری تجویز ہے جو اصل چیز یہ ہے کہ جب منتخب وزیر جو ہیں وہاں جاتے ہیں تو پروٹوکول گاڑیاں یہ وہ اور پھر وہاں جا کے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں اگر یہ چیزوں کو روک لیا جائے تو وہ بینگ پولٹیکل ورکر تو انہیں جانا چاہیے دیکھیں سار صاحب جب یہ قانون بنا تھا اسی وقت تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں تھیں یا آپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے اس کے پر تنقید کی تھی اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارا ایک بنیادی سیاسی جمہوری اور آئینی حق ہے کہ ہم الیکشن کیمپین میں بطور سیاسی ورکر بطور سیاسی رہنما شرکت کر سکیں اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کئی طرح کے الیکشن کمیشن نے نوٹس دیئے لیکن اس کے باوجود لوگ ارکان اسمبلی وزراء اس کے اندر شرکت کرتے رہے الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی ایسا اکاؤنٹیبل کانٹیکس نہیں دولپ کیا کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی سخت سزائیں آئی ہوں ماں سوائے چھوٹے موٹے جرمانے اور سوائے پابندیوں کے علاوہ اور ہر دفعہ ارکان اسمبلی اس کو کراس کرتے تھے اور اس کو جا کے اپنے اس میں پارٹسپیٹ کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم اپنے الیکشن پروسس سے کیسے آئیسولیٹ ہو سکتے ہیں ہمارے میجر سٹیکس لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اچھا اب جس وقت یہ پابندی کل کل خاتمہ کیا گیا ہے تو میں کچھ آپوزیشن جماعتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پر تنقید کر رہی ہیں حالانکہ اندر سے وہ بہت خوش ہیں کیونکہ دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا کہ ہر جماعت کے رانوماں کو نوٹس جاری کر دینا آرے ایک کو نوٹس جاری کر کے آپ ان کی تضحیق کرتے تھے ان کو روکتے تھے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اتراز آپ کو کیا تھا اتراز یہ تھا کہ جناب یہ ارکان اسمبلی جو ہے یہ جا کے وزراء خاص طور پر وزیر اللہ اعلیٰ یا وزیر آزم یہ جا کے اناؤنس کرتے ہیں اچھا یہ یہ ایشو جو ہے نا عام انتخابات کرنی ہے کیونکہ عام انتخابات میں تو نگران حکومت ہوتی ہے نا یہ بنیادی ایشو تھا بائی الیکشنز کے اندر زمنی انتخابات ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے ہیں گلگل بلتستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں یا لوکل کوربنٹ کے انکشن ہوتے ہیں اچھا اب اس کے اوپر آپ علی بات جو آپ نے کی ہے دو پوائنٹس کے اوپر ایک پابندی لگائی جا سکتی تھی کہ جناب آپ ضرور جائیں لیکن کوئی بڑے میگا ڈیولپمنٹ پروجرٹس جو ہیں وہ آپ کو اناؤنس نہیں کرنے چاہیے دیورنگ گا الیکشن کمپین جب شیڈول آ جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے کہا کہ پروٹوکول جو ہے اس کا استعمال نہ ہو اس سے یہ نہ لگے کہ وزیر نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اس الیکشن کمپین میں استعمال کی ہیں لیکن یہ کہنا کہ آپ ارکان اسمبلی چاہے وہ حکومت میں ہیں اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یعنی آپ مجھے بتائیے نا اپوزیشن کے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا وہ بچارا جا کے وہاں پہ کیا دے گا اگر آپ اس کو الیکشن پروسس میں بھی اس پر پابندی لگا دیتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے جو اکمتی ارکان اسمبلی ہیں وہ خود بھی ڈیولیپنٹ فانڈ اراؤنس نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کے پر کیا پابندی لگا رہے ہیں وہ تو صرف وزراء کی حد تک وزیراعلا وزیعظم تک ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ ایک شک رکھ دیتے ہیں کہ آپ ڈیورنگ دا الیکشن کمپین ڈیولیپنٹ فانڈ اراؤنس رکھ کریں تو یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو سکتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں یہ شک بہترین شک ہے اور اس کا فائدہ جو ہے جس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے کانٹیکس میں جب وہ کینیڈیٹ کے انٹرویو کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں دعای کنون سنوائے ان سے کہتے ہیں آیت القرسی سنوائے ان سے کہتے ہیں فلان سنوائے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے قوانین اور ایسے کوئی کنٹیکٹ بنائے جو وائبل ہوں جو پرکٹیکلی جس سے کہتے ہیں کہ اس پر ایمپلیمنٹ کیا جا سکے ایسی چیزیں نا بنائے جو رومینوی طریقے سے سیاسی جماعتوں پر قدغن لگے ارکان اسمبلی پر قدغن لگے آپ کے پورے پولیٹیکل پروسس پر قدغن لگا کہ آپ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ایک بات مور کہنا چاہتا ہوں یہ الیکشن کمیشن نے جب یہ لاغ بنائے تھا کسی سیاسی جماعت سے کوئی مشاورت نہیں کی جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں ان سے آپ نے مشاورت کیے بغیر ان کے اوپر یہ چیز لاغو کر دیتی اسی لئے وہ بار بار کہتے تھے یہ کانون جو ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ ایمپیہ لاغو کر دیا گیا تو اب اس کا خاتمہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں چاہے آپوزیشن تنقید کریں اندر سے وہ خوش ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے خیال صاحب وہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ دعا کنون سناؤ میں ابھی دو سیلیکشن لڑا تھا تو اس سے جب کہا دعا کنون سناؤ انہوں نے کہا آپ سناؤ کہا تھا چلیں اگلی کوئی بات کرتے تو ویسے بینیفیشری جو ہے اس کا خالی پی ٹی آئی تو نہیں ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلاول ہیں وزیر اعلی ہیں وزرہ ہیں انہیں بھی اسی قسم کی قدخن کا سامنا تھا دیکھئے رانا صاحب یہ جو کوڈ آف کنڈک تھا ذابطہ اخلاق تھا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر جمہوری اور غیر سیاسی فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ دو ہزار دو میں آج جو پرویز میں شرف جب آہ حکمران تھے جب تو اس وقت ان کے ایک آرڈر کے تحت جو ہے آج یہ ذابطہ اخلاق جو ہے یہ نافذ کیا گیا اور اس کے بعد جب دو ہزار سترہ کے اندر جو ہے آہ وہ نیا الیکشن ایکٹ تیار ہوا تو وہ الیکشن ایکٹ تمام پارٹی جو تھی پارلیمان کے اندر انہوں نے متفقہ طور پر تیار دیا اور اس فیصلے کی تمام سیاسی جماعتیں محالفت کر رہی تھی لیکن دیکھئے کہ جب یہ ایکٹ دو ہزار سترہ کا بنایا گیا تو اس میں پھر جس کو شامل کر دیا گیا کسی سیاسی جماعت نے یہ نشان دہی نہیں کی کہ اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اس کو دوبارہ شامل نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں شویق صاحب وہ اس پر اترازات جو ہیں بڑے عرصے سے وہ کر رہی تھی تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جو اس وقت حکومت نے کارڈیننس کے ذریعے یہ فیصلے کیا رانا صاحب یہ ہم بات کرتے ہیں ریبرٹ سٹرم فیصلے خالق یون صاحب جس سے نشان دہی کر رہے ہیں کہ سب نے اس میں آمنہ صدقہ نہ کہا تھا اس میں اب یہ کمسکم ریبرٹ سٹرم فیصلے کے آگے بات آگی ریبرٹ سٹرم آٹی کا اپنا قانون تو وہ کمسکم صرف ببار آنا چاہیے اور ہمیں جب ہمارا مدخف دماندے قانون بناتے ہیں تو ایسا قانون نہ بنائے جو کالوں کے گلے پڑ جائیں بلکل ٹھیک ہے سنتہ سنگھ میرا دوست ہے تو وہ اس کی شادی پہ بڑا پریشان تھا تو میں نے اسے کہا کیوں پریشان ہو کہتا ہے یار اونا نینا کوڑی آلیا نے بندے تھوڑے کہنے بلاو تو میں کہا تو کیوں پریشان ہے کہتا ہے پتہ نہیں ابا میں نےو لے کے جانتا ہے تو بھائی جو دولہ ہے اسی کی شادی تھی کہتا ہے پتہ نہیں میں نےو ابا نال لے کے جانتا ہے بھائی جو دولہ ہوتا ہے وہ دولہ ہوتا ہے اس علاقے کے منتخب نمائندے وہ نمائندہ اگر وزیر بن گیا تو وہ دا کی قصور ہے دیش وہ آپ اسی کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن پروسس میں ہوتا کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں لاہور کا ایک الیکشن ہے اس میں جو ہیوی ویٹ اپوزیشن ہے مریم صاحبہ ہیں شباز شریف حمزہ یہ چونکہ ان کے پاس کوئی سرکاری وہ نہیں ہے یہ جا کے وہاں خطاب کرتے ہیں لیکن کیا کہ نہ آپ عمران صاحب وہاں جا سکتے ہیں نہ فواج صاحب جا سکتے ہیں نہ وہ کوئی جا سکتے ہیں الیکشن تو پھر ون سائیڈیڈ ہو گیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنیادی وہ لگا کے پابندی ہیں کہ آپ پروٹوکول نہ لیں آپ وہاں پہ اعلان نہ کریں کچھ اس طرح لیکن آپ جا کے الیکشن تو لڑیں دوسری چیز شفیق صاحب جو آپ نے ابھی سوال کیا وہ بلین ڈالر کوئیسچن ہے کہ آپ ایسے قوانین کیوں بناتے ہیں جن پر انبلیمنٹ نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ہم چاروں الیکشن کو کور کرتے ہیں اس میں ایک خاص سائز ہے پمفلنٹ پمفلنٹ کا کہ اس سے بڑھا نہیں ہونا چاہیے بینر کا ایک خاص سائز ہے اس سے بڑھا نہیں ہونا چاہیے اس بری طرح ان قوانین کا مزاک اڑایا جاتا ہے دھجیاں نہیں اڑائی جاتی ہیں مزاک اڑایا جاتا ہے اتنے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں کتابچے تقسیم ہوتے ہیں کروڑوں روپے کھانے کے اوپر لگا دیتے ہیں ہم واقف ہیں موڈ سائیکلیں دی جاتی ہیں ووٹرز کے گھروں میں پوچھائی جاتی ہیں اور ان کا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن اندھا ہوتا ہے الیکشن کمیشن اس ٹیم اندھا ہو کے سو جاتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح الیکشن قوانین کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں آپ نے خاص لیمٹ رکھی ہوئی ہے ہر کینڈیڈیٹ کی کہ اس سے زیادہ وہ پیسے نہیں خرچے اتنے تو وہ چائے پہ خرچ دیتا ہے جتنے آپ نے لیمٹ لگا رہا کی ہے تو آپ ایسے قوانین کیوں بناتے ہیں جس کا خود مزاک بنے آپ نے کہا جی نہیں جائیں گے کسی نے مانا چلیں چھوڑیں جی پی ٹی ای پہ تو آپ کی بہت گہری نظر ہے آپ کو اور کوئی نظر ہی نہیں ہے کیا بلاول صاحب نے مانا کیا مراد علی شاہ نے مانا کیا سعید غنی نے مانا کسی نے بھی نہیں مانا اور آپ نے ان کو جرمانہ کر کے جرمانے واپس بھی لے لیے تو آپ ایسا اقدام ہی کیوں کر رہے ہیں جو آپ کو واپس لینا پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریشنل سا ایک ڈیسیان ہے اور یہ تمام بینیفیشنی تمام لوگ ہیں اکیلا کوئی پی ڈی آئی نہیں ہے اس میں اب میں بات کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پروگرام خبر کی خبر میں دو چیزوں پہ میں ضرور ابھی آپ سے بات کر رہے ایک وزیر صدر مملکت نے جناب عریف علوی صاحب نے کہا کہ جو پوزیٹیو خبریں ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہی نہیں ہم نے اس پروگرام میں کوشش کیا کہ ہم مصبت جو چیزیں پاکستان کی اس پر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان ہے اسی طرح فیک نیوز کے خلاف ہمارا اسٹرانس کو ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم نے پہلے دن سے اس پر ایک اسٹرانس لیا ہے یوکی صاحب فیک نیوز کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پر میں آپ کی کومنٹ لوں گا لیکن میرے پروڈیسر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے ذرا وہ شیئر کرنے ہیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے فالس نیوز وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ڈس انفومیشن لیب جو تھی ایو والی وہ ایڈیا تھا اس کے پیچھے تو یہ فیک نیوز کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے تو ایک تو تین سال کی جگہ پانچ سال سزا ہوگی یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا وہ نون بیلیبل ہوگا پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ چھے مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا چھے مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا حکومت نے جالی خبروں اور نفرت انگیز مباد کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا جھوٹی خبریں پھیلانے پر پانچ سال تک کی سزا ہوگی اور زمانت بھی نہیں ملے گی وفاقی وزیر قانون نے خبردار کر دیا کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر قانون فروغ نصیب نے کہا کہ جدید دور میں میڈیا کی بہت اہمیت ہے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے میڈیا تنقید کرنا چاہتا ہے تو بلکل کرے لیکن فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے میڈیا دراصل فورت پلر آف دا سٹیٹ ہے اور یہ ایک رجحان سمجھئے یا ایک طرح کی بات یہ کوئی اٹیمٹ ہے میڈیا کو گیک کرنے کی بلکل غلط ہے آپ بلکل آزاد ہیں جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل تنقید کریں لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ پیکا اور الیکشن کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت کوئی بھی انتخابی مہم چلا سکتا ہے پیکا والے قانون کی ڈرافٹنگ میں نے کی ہے اور جو پیکا والا ہے اس کی ڈرافٹنگ میں نے کی ہے اب یہ کاغنیزبل افینس ہوگا یعنی اب یہ نون کاغ والی بات بھی ختم ہو گئی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہیں یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے پبلک ایڈلاج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے داخل کر سکتا ہے نیوز کانفرنس میں وفاقی وزیر قانون فدوگ نصیب نے کہا کہ اب جھوٹی خبریں پھیلانے پر کسی کو استثنہ حاصل نہیں ہوگا چھے ماہ میں فیک نیوز کیس کا ٹرائل نہ ہوا تو متعلقہ جج سے پوچھا جائے گا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ پاکستان سے متعلق جھوٹی خبروں میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو پبلک آفس ہولڈر یا سیلیبیٹیز ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ فیک نیوز ٹھیک ہے آئین میں کہیں نہیں لکھا فیک نیوز ٹو بی نون بیلبل افنس بیٹی امپیزمیٹ آف فائی ویرز آپ اس میں بتائیں یہ ہیڈر ہے اس کا آپ کے آڈینس کے اس میں کیا برائی ہے یعنی فیک نیوز کے لیے ہے اس پہ خوصدہ ہو گئے ہیں تمام ہمارے جو مینسٹریم میڈیا اور دوسرے جو ہیں سوشل میڈیا کے اگر فیک نیوز آتی ہے وہ کسی کو کٹسیزم کے بجائے اس کو اپنا اس کی کاسگیٹ کرتا ہے اس کی اپنا ایسے کی تیسی پھیر دیتا ہے تو اس کے فیملی کو نہیں چھوڑتا اس کے بچے کو نہیں چھوڑتا تو کیا اس پہ پابندی نہیں ہونے چاہیے اب میں ان کے دوست ہیں گوھر ورساپ پروسی ہیں ان کے میں نے فواد صاحب کا ٹویٹ تھا میں نے اس پہ ریو ٹویٹ کیا کمنٹ کے ساتھ تو مجھے اس کا ورساپ پہ اس نے کہا کہ تم بھی میں نے کہا یار بات سنو تم میرا پورا کمنٹ پڑھو کہ یہ ہم خلاف ہیں فیک نیوز کے ہم خلاف ہیں جو آپ ایک بغیر سوچے چھمجھے آپ ایک جھوٹ چلا دیتے ہیں اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہی بکتا ہے بڑسا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ بھی ویلاغ کرتے ہیں میں نے اس پہ لکھا تھا کچھ ویلاغر میں نے کہا کہ کچھ ویلاغر ہے آپ نہیں ہیں اب دیکھیں ہمیں اس میں نا اس کو ہمارے پوری جو محاری صحیحیت میں وہ کھڑی ہو گئی نشر کرتے ہیں اور جو محض ریٹنگ کے لیے اب ایک تو آپ کے مینسٹری میڈیا کی ریٹنگ ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا محسن بیگل کے اس میں نغمیدہ فروکی علی کے اس میں کہ آپ ایک یعنی یہ حد سے گزر گئے آپ کے بچے بھی یہ دیکھتے ہیں ٹی وی یہ بھول جاتے ہیں اور پھر اپنا جو سوشل میڈیا میں وہ تو ذکر کرنا ہی اللہ ماہ والا فیض ہے اگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ قانون آیا ہے تو اس میں میرے حیال ہے جو جنرل لوگ ہیں جنرل کام کر رہے ہیں جیسا ہے بڑھ صاحب دوسرے لوگ ہیں ان کو نہیں ڈرنا چاہیے اب لیکن یہ ہے کہ ایک نا بھیڑ چاہ لیں ہماری نا ایک پی اے ہو جی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ قانون غلط ہے بھئی پہلے قانون پڑھو نا یعنی آپ ادھر وائس سپورٹ کر رہے ہو کہ فیق نیوز ہو آپ سپورٹ کر رہے ہو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی پنجابی پت اتاری جائے آپ کے فیملی کو جائے آپ نے کیا ہو نا کیا ہو یعنی آپ کے بچوں بی بی تک آپ آگے اس کو انوالف کر لیتے ہیں تو یہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر آپ کو ایک فریمورک دے دیا جائے کہ آپ نے اس فریمورک سے باہر نہیں آنا ٹھیک ایک اٹرسائز کریں گورنمنٹ کریں پولیسی کو کریں سب کچھ کریں لیکن کسی کی فیملی پہ اور کسی ایک پرسنل لاؤ یہ وہ ہے اور پھر فیگ نیوز نہ پھلائیں جیسے فروگ نیوز انڈیا سے فروگ نا آتی ہیں فیگ نیوز یعنی انٹی پاکستان خبریں نہ ہوں اب انٹی پاکستان پکڑ کے آپ کو ٹرینڈ چلا دیتے ہو آپ اور سارے اس کی پیچھے بھاگ دھوڑ پڑتے ہیں اور جو یہ آتا ہے نا یہ ریٹنگ آتی ہے جو میں نے تحقیق کی ہے جو انٹی پاکستان خبروں پر ریٹنگ آتی ہے یہ انڈیا سے آتی ہے یعنی وہ اس کو بھوٹ کرتے ہیں جب آپ انٹی پاکستان کو فیک نیوز کو چیز دو گے کیونکہ تفسرہ کو وی لاغ کرو گے تو اس پہ جو آپ دیکھیں نا اس کو تحقیق کار کرنا نیچے جو اس کے فالو اڑتے ہیں وہ زیادہ انڈیا سے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھے نہ آپ جائے کہ آپ کہتے ہیں میری جی آپ پانچ سو کی ریٹنگ آگئی میرے دس ہزار بیوز ہو گئے ایک لاکھ بیوز ہو گئے کس بیس پہ پھر آپ کسی بندے کے آپ جو کرکٹرڈ ایسیسیسر کرتے ہو اس کی فیملی کو نہیں چھوڑتے ہو اس پہ بھی اپنا یہ آتی ہے یہ آپ سوچے اگر میں نے کہا اگر یہ ہماری آپ کے فیملی بھی ہو پھر ہمارا کیا بنے اس کو لیں اٹ ڈا گلانس لیں بنا کس لیے اس میں جو فیک نیوز نہیں پھلاتے ہیں جو کسی کی کردار کوشی نہیں کرتے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے آفتہ باجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے قانون ہیں میں نے کہا قانونی ایسپیکٹ بھی لیا جائے اس پہ باجوا صاحب السلام علیکم آرڈینس آگیا اس پہ آپ کی کیا راہ ہے آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں اسے قانونی نظر سے فیک نیوز کے بارے میں میں آپ کو صاحب بتا دوں ہمارا بہت کلیر کٹ اس پہ لا بھی موجود ہے نیا آرڈینس آگیا بڑا اچھا ہو گیا دیکھیں ہماری عدالت جو ہے ہمارا ایک سیکشن ہے پاکستان پینل کورڈ کا بھی اور اس کا پاکستان پروسیجر کورڈ جو ہے پاکستان پروسیجر کورڈ کا سیکشن ہے فور سیون سکس ذابطہ فوجداری اس کے تحت کوئی بھی عدالت کاروائی کرتی ہے اگر کوئی فیک نیوز ہو کوئی فیک عدالتی معاملات میں کسی نے عدالت کے ساتھ جوٹ بولا ہو یہ عدالت کے بارے میں تو بات کہی ہو جوٹ بات ثابت ہو جائے تو اس میں صرف ون نائنٹی تری ون نائنٹی فور ون نائنٹی فائف سیکشنز رہے ہیں پاکستان پینل کورڈ کے ان کے تحت ان کو سراد دی جاتی ہے لیکن کیونکہ آج تک میں نے دیکھا ہے جو موجودہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ججز اتنی جرت نہیں کرتے لیکن اب آرڈینس آگیا ہے آرڈینس میں اب ان کے اندر بھی کچھ جرت ہوگی اچھے صاحب یہ بتائیے گا اداروں پہ تنقید کرنا اور اداروں کے اڈویجوال جو ہیڈ ہیں ان پہ تنقید کرنا کہ یہ دو لیدہ چیز اور تصور ہوں گی دیکھیں آپ آرٹیکل نائنٹین دیکھیں کانسٹیوشن کا وہ تحفظ دیتا ہے جہاں عداروں کو وہاں عدالت کو بھی تحفظ ہے کوئی شخص ایسے ہی اٹھا کے شروع ہو جائے اب عدالتوں کے بارے میں بات کرنے ہیں یا اپنے جمعیلوں کے بارے میں بات کرنے ہیں یا بیوروکریسی کے بارے بڑے افسر ہوتے ہیں جنہوں نے بہت بہت بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارے پاس پروف ہیں ثبوت ہیں تو بات کرو اور کرنی بھی چاہیے لیکن اگر کچھ ثبوت بھی نہ جھوٹا اعزام آپ لگا رہے ہیں تو اس پہ پھر عداروں کو خموش نہیں رہنا چاہیے ثبوت ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی فیصلہ آتا عدالتی تو کیا عدالتی فیصلے کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کومنٹ نہیں کیا جا سکتا ونگ پاکستانی دیکھیں کسی چیز پہ کومنٹ کرنا یا کسی کے خلاف کو الیگیشن لگانا دو مختلف چیزیں ہیں مختلف باتیں ہیں عدالتی جو فیصلہ جاتا ہے اس پہ تو ہم کومنٹ کرتے رہتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں ہم شروع سے ہی یہ اس میں اس دیفینیشن میں فال نہیں کرے گا اچھا صاحب یہ آرڈین ایس تو آگے ایک سو بیس دن کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا اس کا مستقبل ہے پارلیمنٹ کا رول کیا ہوگا دیکھیں ایک سو بیس دن کے اندر انہیں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگا اگر پیش نہیں کرتے تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور یہ پیش کرما ان کا قومی سمبلی کیونکہ اس وقت ورکنگ ہے اور کام کر رہی ہے اس پہ اس آرڈین ایس کو پیش کرنا ضروری ہے بہت شکریہ آفتاب بھائیوہ صاحب جرحان صاحب میں یہ کہوں گا کہ اس ایک قدم آگے ہیں اور دیفیمیشن لاغ مضبوط کریں کہتا کہ جو کاروئی کرتے ہیں تو اس کو بغدہ ہی پڑے انگلینڈ میں دیکھ لیں کہ ڈیٹر سال پرانے خبارات بند ہو گئے تو میں تو کہتا ہوں اس پہ مجید آگے جاؤں ڈیفیمیشن لاغ اتنا مضبوط بنا دیں کوئی کسی کے اقلاعب ناجاز بات نہ کر سکے بلکل ٹھیک ہے اچھا نوائے وقت کا آج کا جو اداریہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے اس میں ایک جگہ پہ اداریہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو انتخابی مہم میں ارکان اسمبلی اور وزا کی شرکت اپوزیشن کو بھی اس کا فائدہ ہوگا پھر جالی خبروں کے خلاف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون بہت ضروری تھا اس کے بڑی اہمیتیں تو ایک پوزیٹیو بات تو یہ ہے کہ نوائے وقت جیسے ایک مہتبیر اخبار کا اداریہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جالی خبروں کے خلاف قانون بننا ضروری تھا تیکھیں ایک دو تین اس کی فکری وضاحتیں لے پہلے تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون میڈیا کے خلاف ہے میں بضاحت کر دوں کہ یہ میڈیا کے خلاف نہیں ہے بلکہ میڈیا کو ایک ذمہ داری کے احساس میں لانا اور میڈیا کو جواب دے بنانے کے تناظر میں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ قانون صرف جو ہے سوشل میڈیا کو اڈرس نہیں کرتا اس میں الیکٹرونک میڈیا بھی ہے اور پرنٹ میڈیا بھی ہے لیکن بالخصوص سوشل میڈیا کے پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے لیکن الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا بھی اس میں شامل ہے اور تیسری بات یاد رکھیے کہ جو صرف فیک نیوز جو ہے وہ صرف افراد کے کانٹیکس میں نہیں ہے خاندان کے کانٹیکس میں نہیں ہے بلکہ اداروں کے بارے میں جو ریاستی ادارے ہیں فوج ہے عدلیہ ہے بیروکریسی ہے ان سب کے بارے میں ہے اب فرق کیا ہے دیکھئے ایک ہے تنقید کرنا ایک ہے تضحیق کرنا آپ تنقید کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کسی کو ذاتی نشانہ بناتے ہیں اور تضحیق اڑاتے ہیں اس کی اداروں کی افراد کی خاندان کی اور ایک منفی پروپیگنڈا جو فیک نیوز کے کانٹیکس میں چل رہا ہے جو شعوری طور پر ہوتا ہے یعنی آپ اس کو ایک شعوری طور پر چلاتے ہیں تاکہ آپ اپنا مغالف ایجنڈا جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں اور اس کا فائدہ عمومی طور پر وہ باہر بیٹھی بھی ان قوتوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ایک بات تو یہ ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں فیک نیوز کے اوپر قانون سازی ہو رہی ہے کوئی پاکستان نیرالہ ملک نہیں ہے اس وقت پوری دنیا میں فیک نیوز ایک بڑا میجر ایشو بنا ہوا ہے میڈیا اکاؤنٹیبیلٹی ایک میجر ایشو بنا ہوا ہے میڈیا ٹرانسپرنسی ایک ایشو بنا ہوا ہے میڈیا کو ریسپانسپلیلٹی کے ساتھ لانا اس کو ریگولیٹ کرنا ایک اس وقت ایشو ہے تو اگر پاکستانی میڈیا کے اندر حکومت جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اب یہ تاثر کے جی یہ مسلط کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا فواد چودی صاحب نے اور فروح حبیب صاحب نے تمام صحفتی تنظیموں کے ساتھ مل کر فیک نیوز کے پر گفتگو کی ایپی اینس سی پی اینی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ایک متبادل جو بھی تجاویز ان کی تھی ان تجاویز کو لیا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ قانون جو ہے کسی آئیسولیشن کے اندر آیا ہے اس میں تمام میڈیا کے لوگوں نے انپوٹ ڈالی ہے اب بیٹھ کے بات کریں مثال کے طور پر میں بتاؤں ایچ آر سی پی نے کہا ہے نا کہ جی یہ بڑا خقالہ قانون ہے ایچ آر سی پی سے بتائیے کہ ذرا فیک نیوز کا متبادل قانون بتا کے بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے ان سے بتائیں کہ جو اس وقت میڈیا میں لوگوں کو ذاتیات کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کون سا قانون ہوا ہے کاروائی کی جو میڈیا کے اندر بیٹھ کے ایک ایجنڈے کے تحت جنرلزم کر رہے ہیں ایک خاندان کو مقصود کرتے ہیں کچھ افراد کو مقصود کرتے ہیں اب جاوے لطیف صاحب نے کہا نا کہ میں مازد خواہ ہوں اپنا پراد صحیح کے ساتھ بھئی جب آپ یہ کر رہے تھے تو اس وقت پارٹیوں نے کیوں نہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا پارلیمان نے ان کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل کیا یعنی آپ منفی بنیادوں پر جس کی مرضی پگڑی اچھال دے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر الیکٹرونک میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے آپ دیکھئے کتنی خبریں ہیں خبروں کا باؤنس ہونا ایک اور چیز ہے خبریں بیشمار رپورٹروں کی باؤنس ہو جاتی ہیں لیکن خبروں کو جھوٹ کے بنیاد پر چلانا پروپیگنڈا کی بنیاد پر چلانا منفی بنیادوں پر چلانا ایک خاص ایجنڈے کو ساتھ لے کر اس کو پروپیگیٹ کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ ان لوگوں کو ریگولیٹ کرے گا اس میں صرف ایک چیز جس کو حکومت کو خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپرنسی کو منٹین کرے یہ نہ ہو کہ یہ ایک ایسا نہ لگے کہ جیسے حکومت کے مغالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھ کے بھی اگر اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایک قانون اسی طریقے سرکت کرنا چاہیے جس طرح سے دوسرے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کاؤنٹیبیٹی اور ٹرانسپرنسی ایک میجر ایشو ہے لیکن یہ ناگزیر تھا پوری دنیا میں قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان اس سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتا پاکستان اس کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتا اور دوسری چیز یہ جب سلمان نے کہا کہ اس پہ تو کافی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے فواد صاحب تو بہت پچھلے ایک سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں رانہ صاحب فواد صاحب تو ایک سال سے کام کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو بھی چل رہی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے یہ قانون بنایا کب گیا تھا یہ دو ہزار سولہ کے اندر نون لیگ کی حکومت میں یہ جو قانون ہے یہ بنایا تھا اب تو اس میں جو ہے اس کو شفیق صاحب موثر بنانے کے لیے کیونکہ جو کیسز اس حوالے سے تھے ان کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہو رہے تھے ان کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو رہی تھے کچھ ترامیم کی گئی ہیں اور جس کے تحر جو ہے اس کو موثر بنانے گئے ہے کچھ سزا جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور ایک یہ تحرک سب سے اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ نئی جو ترامیم لائی گئی ہیں کہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چھ ماہ کے اندر ہوگا اس کو لٹکایا نہیں اس وقت چار ہزار سے زائد کیسز جو ہیں اب وہ عدالتوں میں زیر سمات ہیں اور کئی سالوں سے زیر سمات ہیں لیکن ان کے فیصلے نہیں ہو رہے اور اس کے ساتھ کچھ جو جرمانہ ہے اور سزا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بڑھائی گیا ہے تو اس طرح اس سے اس قانون سے یقیناً فیک نیوز کو روکنے ہمیں مدد ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سوشل میڈیا پر لوگوں کی عیسطوں کے ساتھ کو چھالا جاتا ہے ان کو بدنام کیا جاتا ہے یہ ان لوگوں کو بھی اب اس قانون میں جو ترامیم لائی گئی ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں ڈرنا ہوگا لیکن جن کے پاس ثبوت ہیں اور جو جنون جنلسٹ ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی ڈرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں اس آج یہ بتائیے کہ ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں اور صحافت کے بڑے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں وہ کیوں اس فیک نیوز کے کانٹیکس میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ان کو تو سب سے پہلے پہل کرنی چاہیے تھی کہ جناب بلکل ہماری جنرلزم کو جو ہے نا جو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو لوگ اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں ایکچولی جب سے ریٹنگ کا چکر پڑھا ہے نا تب سے ہم بہت ساری اخلاقی جو بانڈریز ہیں نا ان کو کراس کر گئے ریٹنگ کے چکر میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اب یہ مطیولہ جان کی بات کر رہے تھے اور مطیولہ جان کی اور اشم شاد مانگٹس کی ایک ویڈیو آئی جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خاصا مس بھیہیو کیا لیکن ہم نے کہا یار مطیولہ جان کے ساتھ ایسا ہوا مطیولہ جان یہی تو چاہ رہے تھے کہ وہ ایک ویڈیو کلک کر جائے ان کی وائرل ہو جائے اس میں یہ سارا کچھ جو ہے اس طرح ہوتا ہے لیکن میں ایک سوال سمپل سا شفیق صاحب سلمان صاحب خالی صاحب آپ سے کرتا ہوں جو پروگرام غریدہ فاروقی نے کیا میرا چیلنج ہے کہ یہ پروگرام کے پارٹسپینٹ اس پروگرام کو اپنی بہن بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کیا وہ دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکتے تو جو چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خود نہیں دیکھ سکتے ہاو ڈیر یو کہ آپ وہ زبردستی پورے پاکستان کے چینل کے اوپر مجبور کریں کہ لوگ دیکھیں اور مذہر باس نے تو اس پر تنقید بھی کی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ یودو کیود سے باہر نکل آتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ لینے اور میں محفوظ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کتاب کا آپ ذکر کرتے ہیں کتاب میں یوں تھا کتاب میں بہت سارے اور لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے آپ جب ایک کسی ایک کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ضمیر نامی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ میں اور دوسری بات یہ کہ جو تنظیموں کی چیخوں چلانے کی بات ہے تو بھائی جب ایک لا بنتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف چوروں کو ہوتی ہے بھئی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں شفیق کو کوئی خالد کو کوئی پرابلم نہیں آپ بالکل بنائیں فیک نیوز کے اوپر آپ جناب علی لگا دے دس سال کی قید مجھے اس لیے ڈرنی کہ کیونکہ میں فیک نیوز پہ یقین نہیں رکھتا میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میں بینگ جنرلسٹ ہاں میرے پاس کوئی ثبوت ہوگا ہاں میرے پاس پوری گج واج کے کوئی اتھینٹیسٹی کے ساتھ کوئی چیز ہوگی میں اس کو کروں گا اور زندگی میں شفیق صاحب دسو نا خالد صاحب ہم نے کتنی خبریں دی جس کے اوپر اداروں کی طرف سے مالکان کی طرف سے ہمیں نوٹس آئے اور ہم نے کہا میں بینگ جنرلسٹ ثبوت ہے اور ہم ایک چیز کے اوپر فہم ہیں تو بالکل لیکن اگر آپ ہمیں کہوں خالد چور ہے اور آپ کہتے ہیں ثابت کریں میں کہنا ثابت میں نہیں کر سکتا با تو چور ہے کہ یہ کیا طریقے کہا رہے ہیں چھرانہ صاحب میں موضوع کے ساتھ سلمان دائبس صاحب نے ایک لفت شروع کیا اسے میگری نہیں کرتا ہے صاحبی تنظیم ہے یہ ہے مالکان کی صاحبی تنظیم ہے اور اسی کو فالو کرتے ہیں جو ان کے مالکان کی لائن ہوتی ہے آپ نے کتاب کی بات کی تو پھر ایک کتاب تھی اپنا پارلیمنٹ سے بلار حسن تک اگر اس کو شروع کرنا شروع کرتے ہیں تو کون بچے گی زہر بابر کی کتابیں بہت کچھ ہیں بلکل ایک بریک لے رہے ہیں جی بریک کے بعد آتے ہیں اور بس ایک جملہ جو میں رہ گیا تھا شفیق عوان کی شخصیت کے سیر میں میں وہ جملہ کہنا بھول گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہم نے فیک نیوز اخبارات میں چھپی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی ان کے گھر تباہ ہو گئے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئے ان کے آگے بہنوں کے رشتے رکھ گئے اور بعد میں ثابت ہو یہ خبر جھوٹی ہے کیوں ہم کسی کی زندگی سے کھیلتے ہیں یہ کون سی صحفت ہے صحفت تو پیغمبروں کا کام ہے اچھی خبر آگے پچھانا ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں موسیقی جی ویلکم بیک اور ایک خبر ہے تو خیر ایک دن پرانی لیکن خبر اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکے اور منڈی باؤدین میں وزیراعظم عمران خان کا ایک جلسہ ہوا اور وہ جلسہ اس حوالے سے بڑا کامیاب تھا کہ پوزیشن اور تنقید والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب چونکہ باہر نکل رہے ہیں اور مہنگائی اور دس ہزار باتیں تو اس طرح پذیرائی نہیں ہوگی لیکن وہ جلسہ بڑا تگڑا گیا اور اس تگڑے جلسے نے بڑا تگڑا ہی میسیج دیا اور اس میں شفیق عمران صاحب نے کہا کہ عدم اتماع سمید اپوزیشن کے ہر پلان کے لیے تیار ہیں جو کوئی دیکھیں اور یہ مقبول جان جو ہے نا حکومت کے کٹک گرے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے پوام میں کہا کہ جو جلسہ جو پارڈیسپیشن جو جو شکروش اس جلسے میں تھا یہ کوئی ڈی سی وی سی کے نہیں کرے نہ مدل آ سکتے نہ یہ پیدا کر سکتے ہیں میں خود ڈی سی رہا ہوں حکومتیں عوضوں پر رہا ہوں تو یہ پبلک خود آئی تھی اور جو انہوں نے جو شر بران خان سے اپنے یکجیتی کے اظہار کیا ہے تو لوگوں کا آکھیں کھل جائنے کی وہ خان صاحب جو کہتے تھے نا جب میں سڑکوں میں نکلا یہ رویں گے ان کو بتاؤں گا میں کہا تو یہ ایک ایک ان کے لیے میسیج ہے کہ پوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جلسے جنوز کرنا ان کا ایک کام ہے تو کام بس کام جتنا بڑے جلسہ ہوتے بڑے جلسہ کر کے دکھا دے پھر اتم اعتماد کی بات آیا اپنے بوشہ اتم اعتماد کا اعتماد تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اس غبارہ ہی جارہا تو ہوا تو چھوڑ دے نا غبارہ ہوا تو ہوا ہوگی نا اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنا آشتہ ایسے سے بیک اوٹ کر جائیں گے پوزیشن تو بیک اوٹ جو ٹن کی مائر ہے لیکن ایک دوسرے کی ان کی آپس میں نہیں اپنا سر رہ رہی یہ کہتے ہیں نا پجابی میں تو وہ اپنا نا لول صاحب کچھ کہانی سنا رہے ہیں شباس صاحب کچھ کہانی سنا رہے ہیں اور نواز صاحب خاموش ہیں اور مریم بھی خاموش ہیں نواز صاحب اس لئے خاموش ہیں کہ بھئی میں نے یہ کہہ تو دیا انہوں نے کہہ تو دیا ادم اعتماد تو کامیاب کان سے ہوگی یہ ہے کہ یہ چھوشا چھوڑا ہو رہی نہیں کہ تا کہ ہمارے جو کیسز ہیں نا وہ ان پر نظر نہ ہو اب دیکھیں فرد جم اتنے وہ ان کے اتنے ظاہرہ قانون کی رمضہ جانتے ہیں اور اتنے کہ انہوں نے اپنا نا ان کے جو فرد جم اتنی ہو سکی شباسی پہ یعنی آگے آگے کرتا جانے کہ مجھے فلان لفظ سمجھنی آیا فلان صفحہ سمجھنی آیا فلان لائن سمجھنی آئی اگر لائنوں پہ چلتے تھے تو میں نے وہ ریفرنس دیکھا تھا وہ تو اس میں چار زار لائنیں ہیں تو پھر کل لکھے اور کہہ دیں گے مجھے فلان لائن سمجھنی آئی تو یہ تو آگے کہ اپنا کرتے جائیں گے فرد جم آئیت نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ نا کوئی ہمیں کچھ اس طرف بھی کوئی قانون ساجی کرنے چاہیے کہ بھئی یہ اپنا ٹھیک ہے رائٹ ہے جس پہ الزام لگتا ہے اس کا دیفنس رائٹ ہے لیکن اس طرح کے کیا کہتے ہیں وہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہ نہیں ہونا چاہیے کام اس کے میں ایک جو کانون جو اپنا کیس بنا ہے اس پہ بقاعدہ عدالت اور کوسکیشن کو پورا ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ یہ اپنا کام کرے اور اب حتم اعتماد پہ ہم بات کر کے تھک چکے رانہ صاحب کوئی اور موضوعات لے کے آ کریں یہ کیا حتم اعتماد سارا آپ کے سامنے کینویس آپ کے سامنے یہ کونسی حتم اعتماد کہاں کی حتم اعتماد بلکہ ٹھیک ہے یہ فرد جمع کے جو پڑی نہیں گئی سطرے اس بات پہ فرد جرم کی تاریخ آگے چلی جاتی ہے یہ چوتھی مر گئی ہے چوتھی مر گئی ہے یہ سہولت ہمیں بھی مل سکتی ہے اللہ نہ کرے کہ آپ پہ فرد جمعہ دو نہیں لیکن پیسے مل سکتی ہے اس طرح کی سہولت ہمیں آپ کو اس لئے نہیں مل سکے کیونکہ آپ کا نام احسار رانا نہیں ہے اگر آپ احسار شریف رکھ لیں تو شاید آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے لیکن بات بڑی بنیادی سی ہے وزیراعظم نے بھی وفاقی وزیر فواد چودی صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جناب تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا حق ہے وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں دن میں چاہیں رات میں چاہیں وہ تحریک عدم اعتماد لائیں اور مجھے گھر بینے چاہتے ہیں تو گھر بیج لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے والے خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے تو تحریک عدم اعتماد کہاں سے آئے گی ایک بات اب آج زرداری صاحب کی اور فضل الرحمن صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے آپ ذرا دلچسٹ کھیل دیکھئے دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے عالقار ہیں دونوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کو خراب کرنے میں تباہ کرنے میں ایک دوسرے کے الزام لگاتے تھے اب وہی لوگ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ایسے ایجنڈے کے اوپر تاکہ حکومت پر دباؤ دالا جا سکے اور دونوں کا ایجنڈہ مختلف ہے زرداری صاحب تو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ نئے انتخابات ہو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ سند اسمبلی قربان ہو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پی ایم ایل این کو کو کوئی بڑا بینیفٹ ملے اور کوئی اس کے اندر لیٹ کرتا پر نظر آئے فضل الرمان صاحب اپنی مایوسی جو ہے اس کو اندر لے کے آگے ہیں وہ جعبیل لطیف صاحب نے بڑا دلچسل جمعہ کہا ہے انہوں نے کہا کوئی تحریک عدم اعتماد کا امیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو یعنی پہلے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کر لیں ہم نے میں نے اور شفیق نے ایک پرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اختر منگل نے کہا تھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا تو انہوں نے کہا پھر کائی کے لیے آپ یہ پنگا لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا شوشہ جو چھوڑا گیا ہے اس میں سے نکلنا نکلنا تھا کچھ بھی نہیں ہے سب کو پتا چل رہا ہے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ عددی تعداد کی بات کرتے ہیں ہر روز کہا جاتا ہے کہ جی تیس پینٹیس چالیس ارکان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں کبھی جہانگیر ترین کے اوپر جو ہے نا زہر دالا جا رہا ہے کبھی چودری برادران پہ کبھی ایم کی ایم پہ اور پتا یہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی اپوزیشن کے جو ارکان ہے اس میں سے دس پندرہ ارکان جب وقت آتا ہے فیصلہ کن اس وقت وہ غائب ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پرائم میسٹر نے ٹھیک کا ہے پرائم میسٹر کو پتا ہے کہ جناب یہ بازو جو ہے ہمارے ازمائے ہوئے ہیں ان میں سے نکلنا نکلنا کچھ نہیں ہے یہ زور دالتے رہیں وہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سارا زور جو ہے نا یہ نئے اناروں کے کانٹیکس میں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اکاؤنٹلبلیٹی نہ کی جائے اگر نہ کی جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر کریں گے تو ہم یہ شور مچاتے رہیں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلنے والی آئے ایک ملاقات آج کی میں کچھ نکل سکتا ہے دیکھئے ملاقات جو آج زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہے اس میں سے مجھے تو کوئی بریک تھو جو ہے وہ اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے اجنڈے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے زرداری صاحب نے تو صرف آپ جے کہ بلاول صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ کریں گے اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ حکومت کے خلاف نہیں یہ لانگ مارچ دراصل ان کی دو ہزار تئیس کے انتہابات کی جو ہے وہ تیاری کے لیے کر رہے ہیں اور اس دران وہ خود کو ایک متبادل سیاسی قوت کے طور پر جو ہے اب وہ پیش کر رہے ہیں اور ان کا سارا اس لانگ مارچ کا جو فوکس ہے اب وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب کے اندر ہے اور دوسرا میں آپ کو رانا صاحب بتایا مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر آزم کے خلاف کوئی ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اس کا مقصد صرف ایک تھا شریف صاحب کہ وزیر آزم کو ان کی حکومت کو دباؤ میں لانا لیکن آپوزیشن دباؤ میں لانے میں نکام رہی ہے اور وزیر آزم نے منڈی بہاوتین جو ہے اپنے جارہانہ اندار سے آپوزیشن کو جواب دے دی ہے کہ وہ کبھی بھی دباؤ میں نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے پہنے ذرا بریک رکھنا کیونکہ میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اچاریاں میں وہ بھی کرنا دیکھیں ڈاکٹر ملیہ لودی کا کالم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس تاثر کی نفی کریں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے جو اپنی پریشن یہ دیا گیا ہے اوپر دیکھیں مسلمان صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی آنیاں جانے دیکھیں یہ اپنا وہ کیا آپ استعمال کرتے ہوتے ہیں خریم اللہ سے فضل عمان سے شباز شوئی یہ آپ اس میں کی کھیلے جا رہے ہیں اور اس کا عوام اس میں کہاں ہیں عوام کے مفاد کوئی بات نہیں کرتے ہیں عوام کے مفاد کو بالکل ایک طرف رکھتے ہیں اپنے نے کہا یہ سیاسی سیزن ہے دیکھیں بسند ہوتی ہے تہوار ہوتے باہر آتی آپ تو شائر آدمی ہیں اب یہ ہمارا نا پولیڈیگن سیزن چل رہا ہے وہ سلسل تین سال تے کیوں چل رہے ہیں کیونکہ کرپشن پکڑی گئی اور کہہ رہے ہیں ہماری کرپشن کو نہ ڈسکس کرو باقی سب یہ سیزن ہے سیزن چلتا رہے گا عوام کے مفاعت کے برق سے میرا خیال ہے کہ بڑی بنیادی بات کی ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں طاقت کی لڑائی کا جو کھیل چل رہا ہے اس میں پاکستان کے نیشنل جاری ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اپنی اپنی الائنمنٹ نئی ری وزٹ کریں اور پاکستان میں ایک مضبوط پولیٹکس کی ضرورت ہے اس میں حکومت اور آپوزیشن کو ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے سیاست اور جمہوریت کو عوامی مسائل کے ساتھ ملانا ہوگا ہے دیکھئے کہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ پسے پوشت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈال دیا گئے نہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے مسائل پر بات ہو رہی ہے نہ پارلیمنٹ سے باہر بات ہو رہی ہے آج کے پروگرام کا وقت ختم اور جی اور ٹاپ ٹرینڈ تھا پی ایس ایل اور پی ایس ایل میں چار ٹیم میں سامنے آگئی ہیں آپ ہمارے کو آپ کی لاہور ٹیم آگئی ہے اور میرے شفیق عوان کی جو کراچی ہے وہ رہ گئی ہے اور کوئٹا گلائٹیٹر بھی رہ گئے ان کی ملتان بھی پہنچ گئی ہے لیکن ایک سبق ہم نے سیکھا پی ایس ایل سے وہ یہ کہ بابر جیسا عظیم بیٹسمن اکیلا ٹیم کو نہیں جتوا سکتا it's a teamwork بابر اکیلا کب تک لڑ سکتا تھا یہ سامنے آگیا وہ اپنے تیس چالیس پنتالیس کر لیتا تھا لیکن نیچے سے اسکور نہیں ہوتا تھا تو پی ایس ایل نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ جب تک پوری قوم کپتان کے ساتھ مل کے نہیں کھڑی ہوگی نہ ہم عوامی مسائل حل کر سکتے نہ معاشی مسائل حل کر سکتے نہ یہ جو سیاسی قبضہ گروپ ہیں ان سے جان چھڑا سکتے کپتان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نیچے کا جو آرڈر ہے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو بابر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ اکیلے لڑتے رہے لیکن کوئی بات نہیں اگلے سیزن میں آپ کو اپنی پرفارمیس دیجئے گا امید ہے کہ ہم اگلے پرفارمیس میں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اس سیزن کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا اور اپنے عید گرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں اور ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اسلام علیکم موسیقی